اسلام علیکم ناظرین اور ہم اکثر ویڈیوز کے آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی کسی ڈیفنس ٹکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں تو ناظرین پاکستان میں لیزر ٹکنالوجی کے پیداوار کے لیے جو ادارہ کام کر رہا ہے اس کا نام ہے آرل ٹیکنک کارپوریشن آرل ٹیکنک کارپوریشن آف پاکستان وفاقی دارہ حکومت سے بیس کلومیٹر دور ایک انتائی دلکش پہاڑی سلسلے مرگلہ میں واقع ہے ناظرین یہ ادارہ نائنٹی ایٹی فور میں قائم ہوا تھا جس میں تقریباً چار سو اعلیٰ تربیت فنی ماہرین جن میں سے ستر فیصد انجینئرز اور سائنسدان شامل ہیں دوستو جدید دفاعی الات اور عربے کی تحقیق و تیاری کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں جدید دور کی پہلی خلیجی جنگ میں مسلم امہ امریکہ کے لیزر گائیڈڈ بموں سے عراق میں بہت متاثر بلکہ خوف زدہ رہی تھی دوستو پاکستان میڈیا بھی لیزر ٹیکنالوجی کے دفاعی استعمال سے پہلی بار صحیح معنیوں میں اگاہ ہوا تھا تاہم پاکستان کے دفاعی ساز اداروں میں اس جنگ سے کموں بیش دس سال قبل لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان جدید اسکری تقاضوں کو ہر لمحہ مددے نظر رکھتے ہوئے آل ٹیکنک کارپوریشن آف پاکستان نے لیزر ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کرنے کی راہ دکھائی ہے اس وقت یہ ادارہ لیزر الات اینٹی ٹینک ایمونیشن وی ایچ ایف یو ایچ ایف ریڈیو سسٹم اور توپ خانے کا ڈیڈیٹل فائٹر سسٹم پاکستان اور دوست ممالک کے لیے تیار کر رہا ہے تو دوستو ٹینک گائیڈن مزائل میں لیزر ٹیکنالوجی اور پاکستان کے ہیوی ویپنز میں لیزر ٹیکنالوجی اس ادارے کے مرہونے منت ہیں دوستو فضائیہ کو دشمن کی دفاعی لائن، ٹینکوں، توپ خانوں، پکتہ بنکروں اور ایمونیشن ڈپو وغیرہ کے لیے زمین سے نشاندہی کے لیے یہ ادارہ پاک فوج کو لیزر ڈیزگینیٹر اور لیزر رینج فائنڈر لیزر شواؤں سے نشاندہی پومائش نامی آلہ تیار کر چکا ہے جس سے کم سے کم دس کلومیٹر دوری تک بری افواج کا ارضی اور فاصلاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو یوں کم وقت اور محدود ایمونیشن استعمال کر کے بہترین حربی مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں دوستو افغانستان پر ابتدائی فیضائی بمباری سے قبل امریکہ نے اسی نوعیت کے علاج سے لیس اپنے کئی کمانڈوز افغانستان میں پیراشوٹ کے ذریعے رات کے وقت اتارے تھے یہ محفوظ طریقے سے امریکہ کے بمبار تیاروں کو طالبہ کی نکل و حرکت اور اسکری پیشرفت سے اگاہ کرتے رہے دوستو ٹی سیریز کے ٹینکوں کی درست نشانہ بازی کے لیے یہ ادارہ ٹی آر تھری مادل کے نام سے ٹینکوں کا لیزر رینج فائنڈر سسٹم بھی تیار کر رہا ہے دوستو ٹینک کا کمانڈر اس لیزر رینج فائنڈر کی مدد سے حدف کا سو فیصد درست نشانہ لینے میں قابل ہو جاتا ہے اور محض ایک گولہ فائر کر کے حدف کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس رینج فائنڈر کی مدد سے نو کلومیٹر دور تک واقع حدف کے پمائش لی جا سکتی ہے دوستو پاکستانی ساکتہ الزرار اور الخالد ٹینکوں میں اسی ادارے کے تیار کردہ لیزر رینج فائنڈر استعمال کیا جاتے ہیں دوستو فاصلاتی پمائش کی غرض سے ایک اور عالی لیزر الٹی میٹر بھی تیار کیا جا رہا ہے جسے عمومن ہیلیکپٹروں اور جنگی تیاروں پر نسب کیا جاتا ہے اور خراب موسم میں فضائی بلندی کا اجائزہ لینے اور محفوظ لینڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے درست فاصلاتی پمائش یا نشانہ لینے کی غرض سے یا دشمن کی طرف سے آنے والی لیزر شواؤں سے بروقت اگاہ کرنے کے لیے یہ ادارہ ایک لیزر تھریٹ سینسر بنا رہا ہے دوستو یہ لیزر تھریٹ سینسر سسٹم دشمن کی طرف سے آنے والے مزائلوں کی رینج رفتار اور سمت سے اگاہ کرتے ہیں یہ عمومن ٹینکوں پر نسب کیا جاتے ہیں ناظرین جب ایک ٹینک دوسرے ٹینک پر انٹی ٹینک مزائل فائر کرتا ہے تو یہ سینسر اقدم سے ٹینک کو اگاہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیفینس سسٹم خود کار طریقے سے آن ہو جاتا ہے تاہم جنگ کے دوران اسے دیگر اہم تنصیبات جیسے اونچی امارات پولوں اور مشاہداتی پوسٹوں پر بھی نسب کیا جاتا ہے دوستو ٹینکوں پر نسب آٹو فائر کنٹرول سسٹم انتر بھی اسی ادارے کی مرہونے منت ہے جس سے لیزر رینج فائنڈر کی مدد سے حدف کی پمائش سمت اور زاویہ سے متعلق تمام ڈیٹا لے کر اسے فائر کنٹرول سسٹم سے مسلک برکرفتار کمپیٹر کو منتقل کر دیا جاتا ہے ناظرین کمپیٹر گنر کو ایمونیشن کے انتخاب سے لے کر گن کے فائری زاویہ تک گلتی سے مبینہ ریانومائی فرام کرتا ہے جسے گنر اولین گولے سے حدف کو نشانہ بنا لینے کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے ناظرین اس فائر کنٹرول سسٹم میں بیلسٹک کمپیٹر حرکت پذیر آداف کو نشانہ پر لانے کا نظام ایمونیشن کی نشاندہی کا انڈیکیٹر گنر اور ڈرائیور کے لیے رات کو وقت دیکھنے کے لیے ایلیدہ ایلیدہ نیٹ سیٹ ہوا کا دباؤ پر رکھنے کے لیے سینسر اور گن کی حرکات کو کنٹرول میں رکھنے کا سسٹم بھی شامل ہے دوستو ان تمام نظاموں کی بدولت گنر ایک منٹ میں چھے سے آٹھ ساکن حرکت پذیر آداف کو یقینی طور پر نشانہ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے یہ فائر کنٹرول سسٹم تمام ٹی سیریز کے ٹینکوں کے علاوہ یورپ امریکہ کے تمام ٹینکوں پر بھی نصب کیا جاتا ہے دوستو اس ادارے کی بہت سے مسنوات دوست ممالک کو فروخت کی جا چکی ہیں ناظرین اس ادارے میں بہت سے اور بھی جدید قسم کے جنگی آلات بنائے جا چکے ہیں جن کی انفارمیشن عام طور پر لیک نہیں کی جاتی انہیں آپ لوگ سادہ الفاظ میں پاکستان کے خفیہ اتھیار بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ پاکستان کی کس ٹکنالوجی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں ناظرین اب تک کی اپ ڈیٹس کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اللہ نگے بان